دارالالوم علیمیہ اپنے اندر ایک مستحکم پیغام رکھتا ہے اور مسئلہ کے آلہ حضرت کے تحقید و بقا کے لیے دارالالوم علیمیہ ہر سال ایک عظیم جماعت پیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے وہ دارالالوم علیمیہ ہے دارالالوم علیمیہ کو سمجھنے کے لیے تو میں دارالالوم علیمیہ کے اصادتہ کو سمجھنا پڑے گا شیخ القرآن علامہ عبداللہ خان عبداللہ خان کے ایسی شخصیت موجود ہیں علماء کی یہ ٹیم موجود ہے دارالالالوم علیمیہ کا حال تو یہ ہے کہ بھارت کی سردبین پر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس ادارے میں داخلے کے لیے علاوہ انورشکی عربیہ شرسلیہ انورشکی مبارک پور کے جس میں طلبہ کی لائن لگ رہی ہو جس میں طلبہ کو چواب دے دیا جا رہا ہو جس میں طلبہ کو واپس کیا کر دیا جا رہا ہو جس کے دروازے پر لوگ اپنی گاریوں کو لے کر کے کھڑے رہ رہے ہو کہ ہم اپنے مدرسہ میں ہاں کے طلبہ کو لے جانا کہتے ہائیں دارالالوchts علیمیہ اس کا نام ہے دارالالوم علیمیہ کسی گلی کا نام نہیں ہے کسی کوچے کا نام نہیں ہے کسی چھوڑے سے جھوڑے کا نام نہیں ہے دارالالوم علیمیہ اے پھماگی تحریک کا نام ہائے اور اس دارالالوم علیمیہ سے ونہ شاہ وسرق علی حضرت کا پیغام نشر کیا جاتا رہے گا یہی ممبلغی اسلام کا پیغام ہے یہی دارال علوم علیمیہ کا پیغام ہے دارِ تقیب دارِ رسالت دارال علوم علیمیہ حُرسِ علیمی علامہ سبحانی سût قبلہ سبحان اللہ再کم کم ہوتا ہے کچھ لوگ دارالعلوم علیمیہ کو نگاہیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں دارالعلوم علیمیہ کو نگاہ نہ دکھاؤ دارالالعلوم علیمیہ بہت کچھ مچائی پر پہん چکا ہے ٹیٹی ہری کی ٹانگ آسمان کے طرف اکتی ہے تو آسمان نہیں اس کے اوپر گرتا ہے دارالعلوم علیمیہ دارالعلوم علیمیہ ہے یہ دارالعلوم علیمیہ کی برکت ہے الحمدللہ ایک علماء کی انجمن سجی ہوئی ہے یہ سب مسلکے آلہ حضرت کے ترجمان ہیں سبحان اللہ آلہ حضرت کسی کے اکیلے نہیں ہیں آلہ حضرت پر کسی اکیلے کی اجارہ داری نہیں ہے آلہ حضرت کا نام لینا ہر دم چلانا یہ تم نے محبت کی دلیل بنا لی ہے آلہ حضرت کے محبت کی دلیل ہے کہ ان کے نشان کو لے کر کے چلو خود عمل کرے اور دوسروں کو ان کے نشان سے عمل کر باؤ سبحان اللہ آلہ حضرت آلہ حضرت ہیں آلہ حضرت کو صدر الشریعہ نے سمجھا شیر برشیل سنت نے سمجھا آلہ حضرت کو محبت سے آدم ہند نے سمجھا آلہ حضرت کے شاگردوں کے بعد حضرت حافظ ملت نے سمجھا آلہ حضرت کو مجاہد ملت نے سمجھا آلہ حضرت کی نظیم شخصیتوں نے سمجھا ہے اور سمجھنے کے بعد آلہ حضرت کی تحریک کو آگے بڑھایا ہے آج دھارت کا وہ کون سا حصہ ہے جس حصے میں علماء موجود ہوں اور بلواستہ بلاواستہ اہل جانیت الاشرخیہ مبارک پوری لورسٹی سے ان کو شر سے تلمز نہ حاصل ہو آلہ حضرت ملت نے مبارک پوری میں پہا ہے حضرت علامہ علی صاحب کے ساتذہ نے مبارک پوری میں پہا ہے عاضی ملت کے بھائی علامہ مدنی میاں نے مبارک پوری میں پہا ہے عشرخ العلماء نے مبارک پوری میں پہا ہے یہ آلہ حضرت کی نشن چلانے والے لوگ ہیں یہ آلہ حضرت کی فوج تیار ہوئی ہیں ان فوجیوں کو تیار کرنے کے لئے یہ سب ادارے بنائے دیں ہیں جن اداروں میں سے ایک دارل علوم علیمیہ بھی ہے جماعت کے لوگوں کو قد تک کچھتے رہو گے قد تک علم کرتے رہو گے جماعت کو متحد کریں